اسلام علیکم بیٹو میں چینلر باجی پروین ہیڈیم بیوٹی ٹیپ سے خوش آمدی جی تو رازم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم بھی کو خیریہ سی ہوں گے آج کس ویڈیو میں جو میں نسکہ بتانے والی ہوں اس میں ایڈز کے مریض کے لیے ہے جو کہ بہت زیادہ مریض کو پریشانی ہوتی ہے اور کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا سباب ہیں جو کہ مریض کو یہ پریشانی آتی ہے اور ہمیں کس طرح ایڈز کی بیماری لگتی ہے یہ بھی آج ہم بتائیں گے اور اس میں یہ بھی میں نسکہ بتاؤں گی جو کہ کامیاب ہے وہ مریض کو جب آپ کو استعمال کروائیں گے تو مریض بہت جلد ان اس کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آج خوبصورت دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یا اللہ ہم مشکل میں ہیں ہماری مشکلوں کو آسان فرما بے شک تو قرآن نے فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے جس طرح تو نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی مدد فرمائی ویسے ہی ہماری مدد فرما آمین سم آمین مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے اب ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں ایک جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے ان کو بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ مریض جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو انسان جو بھی ہے مرد ہے یا عورت ہے جب اس کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہے اور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اس کا رنگ برکل خراب ہو جاتا ہے ایسے مریض کو آج میں جنس کا بتاؤں گی وہ آپ استعمال کروائیں گے انشاءاللہ اس کی پریشانی گر بیٹے ہی دور ہو جائے گی رنگ اس کا کالا ہو گیا ہے تو وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے اس میرے نسکے کو جو ہے چار ماہ استعمال کروانا ہے اور جب چار ماہ استعمال کریں گے تو جسم میں طاقت بھی آ جائے گی اور وزن جب کم ہو گیا ہے تو اس کا وزن بھی بڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ ایسی علامات ہوتی ہے ایڈز میں کہ مریض کا جو ہے وزن جو ہے بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو لاغر محسوس کرتا ہے جب وہ لاغر محسوس کرے گا تو اس کا جو ہے رنگ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے نیچرل قدرتی چیزوں کا آپ استعمال کروائیں تاکہ مریض کی جو بھی علامات ہیں وہ دور ہو جائے اور پریشانی دور ہو جائے اور بہت زیادہ اس کو طاقت ملے گی آج اس ویڈیو میں میں دونوں اس کے بتاؤں گی آپ نے دونوں ہی استعمال کروانے ہیں تو انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد مریض جو ہے تندرست دوانہ ہونا شروع ہو جائے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ آپ کو پنسار کے دکان سے آسانی سے چیزیں مل جائیں گے کچھ آپ کے گھر کے اندر موجود ہوں گی جگہ سے کچھن ہمارا بہت بڑا دوا کھانا ہے اس سب گول کا چھلکہ ہے آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ستیس سب گول جو کہ بہت بڑی دوا ہے اور یہ ہمارے جو ہے بہت زیادہ گھروں میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ آسانی سے ملنے والی دوا ہے اور یہ بہت بڑی دوا اس لئے میں نے کہا کہ ہر بیماری ہماری پیٹ کا نظام ہمارا ٹھیک ہوتا ہے اس سب گول سے اگر آپ اس سب گول روزانہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوئی پیٹ کی جو امراض ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی پیٹ کی تو یہ اگر اس کے میں بیان بتانے لگوں کہ اس کی تاریخ کرنے لگوں تو میری ویڈیو اینڈ ہو جائے گی اتنے یعنی کہ اس کے جو ہیں فادیر اس کے اندر موجود ہے اور بہت سارے میں نے اس کے بتا چکی ہو جی کہ حتیٰ کہ بہت زیادہ لوگ جی پریشانی کی پریشانی دور ہوئے اب آتے ہیں چینی چینی ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں مگر آج ہم دوا کے طور پر اس کو استعمال کریں گے حلدی ہے حلدی میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ حلدی آمبہ حلدی جیسے ثابت حلدی آپ لے کر آتے ہیں ایک تو آمبہ حلدی ہوتی ہے ایک ثابت گھانٹ والی حلدی ہوتی ہے وہ گھانٹ والی حلدی آپ نے لے کر آنی ہے اور وہ حلدی آپ نے استعمال کرنی ہے یہ حلدی جو ہے آپ نے خود لاکر گھر کے اندر پاورڈر بنا کر اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا مریج جلدہ یہ سیتیاب ہو جائے اور یہ تازہ خالص ہونے بہت ضروری ہے چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتے ہیں سفید موسلی سفید موسلی سب لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کی ہوتی ہے مگر ہم اس کو جو ہے گھر میں لاکر پاورڈر بنا سکتے ہیں مگر یہ بہت سخت ہوتی ہے لکڑی ہوتی ہے تو گھر میں بیسنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس لیے اگر آپ کے دکان جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہاں پر اگر مشین لگی ہوئی ہے تو وہاں سے آپ نے سو گرام سفید موسلی کا پاورڈر بنا کر لے آنا ہے تو نظر کے سامنے تو آپ نے اس کا جب تیار کرنا ہے تو گھر لاکر اس کو پہلے ساف سترہ کر لینا ہے چیزوں کو پھر اس کے بعد آپ نے اس مریض کو جو ہے بنا کر دینا ہے جو کہ ایڈز کا مریض ہے ایسے مریض کو آپ نے اس سب گل کا چھلکا سفید موسلی اور اس میں ایک اور چیزیں میٹ کریں گے مگس بنولا یہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گا مصری سالم آپ نے لے لینی ہے وہ بھی آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائے گی چینی آپ کے سامنے موجود ہے یہ آپ نے استعمال کرنی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان سب چیزوں کا آپ نے ہم وزن لینا ہے اس کا پاورڈر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے اب آپ نے صبح دوپہر شام چھوٹا چمچہ جیسے یہ ہے ہمارے پاس چمچہ موجود ہے آپ نے اس کا چھوٹا چمچہ جو ہے یہ استعمال آپ نے کرنا ہے چھوٹا چمچہ آپ نے پانی سے لینا ہے اس چمچے کو آپ نے بھر کر استعمال کر لینا ہے کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہو کس طرح آپ نے بھر کر استعمال کرنا بعض لوگ جو ہے تھوڑا سا اتنا سا لے لیتے ہیں نہیں آپ نے اس کا فول بھر لینا ہے چمچہ اچھے طریقے سے یہ آپ نے مریض کو دینا ہے تاکہ مریض جو ہے جو کمزوری ہو چکی ہے وہ اس کی دور ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ نسکہ آپ نے ایک دو دن استعمال کروانے کے بعد چھوڑ نہیں دینا یہ نہ سمجھے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا تو آپ نے اس نسکے کو چار ماہ لگاتار استعمال کروانا ہے صبح دوپیر شام کھانا کھانے کے بعد اور جو اس کا کالا رنگ ہو گیا ہے وہ سفید ہونا شروع ہو جائے گا جسم میں طاقت بھی آ جائے گی وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اور سب سے پہلے تو رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا آپ خود دیکھیں گے اس نسکے کو استعمال کرنے کے بعد مریض کا جو ہے رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا آپ خوش ہو جائیے کہ ابھی مریض کا رنگ جب تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ حلدی کو آپ نے بھون لینا ہے یہ اپنے پہلے تو آپ نے اس اب گول کا چھلکا سفید موسری مغز بنولا مصری سالم ان چیزوں کا آپ نے ہاں واضح لے کر پوٹر بنا کر صبح دو پہلے ہم چھوٹا چمچہ آپ نے کھلانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد دوسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے حلدی کو آپ نے لینا ہے اس کو بھون لینا ہے حلدی کو بھون کر آپ نے چھان لینا ہے اس کے بعد آکھ کا پتہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہیں بھی آپ میں جائیں تو آکھ کا پتہ آپ نے لے کر اس میں آپ جب لکڑی کو توڑتے ہیں تو اس میں دودھ نکلنا شروع ہیا تھا وائٹ کلر کا تو وہ دودھ آپ نے جو ہے لینا ہے کم zest کم آپ نے اتنا دوڈ لینا ہے کہ آپ کا دودھ کے آپ کا دودھ جو ہے آپ کے پاس دس گرام کے قریب ہونا چاہیے آنکہ کا دودھ آپ نے دس گرام کے قریب ہونا چاہیے ہلدی کو آپ نے بھون کر چھاننگ جب رکھیں گے تو ایک چھٹکی یہ چھٹکی ہے آپ کی اس چھٹکی کو اپنی اس طرح بھر لینا ہے حلدی کو اور بھرنے کے بعد آپ نے جو ہے آقا کا جو دودھ آپ نے دس گرام لیا ہے ایک چھٹکی آپ نے اس کے اندر حلدی جو ہے وہ ملا دینی ہے دودھ کے اندر یہ بھی آپ نے مریض کو دینی ہے مریض کی زندگی بچ جائے گی یہ نسکہ آپ ضرور استعمال کروائیے ٹھیک ہے جی یہ تو ایک چھوٹا سا نسکہ تھا بہت ہی مفید اور کارامل آج کی خوبصورت بات چلاکیاں اور ہشیاریاں صرف دنیا میں ہی اچھی ہیں آخرت میں کیا کروگے فرشتے تو سارا حساب لکھ کر بیٹھے ہیں اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تک کے لیے اللہ زندگی رہی